بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں چیکن اور آلو کا شوربہ بنا رہی ہوں سب سے پہلے دکھا دیتی ہوں کہ چیکن ہے میرے پاس صرف تین پاؤ کے قریب ہوگا یہ میں نے ہول چیکن اس میں استعمال کیا ہے تین عدد آلو ٹماتر ایک بڑا یہ لیسن پانچ جوہے یہ بڑے سائز کی ہیں ایک عدد پیاز نمک سرخ میچ حلدی اور سوکہ دھنیا یہ کنگی میں کرش کیا ہوا یہ لیسن کو اس طرح چھوٹا کار لینا آج میں آج اور طریقے کا سالن بنا رہی ہوں اس طریقے سے بہت اچھا بنتا ہے اس کا مسالہ جو ہے یہ جو میں دکھا رہی ہوں اس سے آپ سبزی بھی بنا سکتے ہیں گوشت بھی کئی ریسپیاں اس طرح بنا سکتے ہیں اس طرح سارا چھوٹا چھوٹا کار لیے اب ایک دیکھچی میں یہ ساری چیزیں ٹوماتر پیاز اور لیسن ڈال دی ساتھ ہی آئل جتنا آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے اندازے سے میں آدھا کپ استعمال کرتی ہوں اگر ایک کلو کی کوئی چیز بنانی ہو تو آدھا کپ سے کم استعمال کرتی ہوں اب اس کا ڈھکنا دے کے تو اس کو چلا میں جلا دوں گی اور کم اس کم دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوٹ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آئل ٹوماتر پیاز اسی میں یہ پیاز پکے گا گلے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ منٹ بعد موسیقی تقریبا پندرہ منٹ بعد میں ڈھکنا اٹھایا ہے چولے بلکل ہلکا کیا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز اب اس کے اندر فرائی ہو گیا ہلکے چولے پہ اور پاک بھی گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل پکے ہوئے ہیں گل گئے ہیں تو اب اس میں چاہیں تو چکن شامل ایک دم کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا ساتھ چینج کر کے بنا رہی ہوں تو اب میں اس میں نمک میرچے اور حلدی ڈالوں گی کیونکہ جتنی دیر یہ مسالہ تیار ہونے ہیں اتنی دیر میں آپ گھر کے کام شام کر سکتے ہیں جو کام ضروری ہو تو یہ بس تینوں یہ چیزیں اس طرح ڈال کے ٹوماتر پیاز اور لیسن اور آئیل یہ ڈال کے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گرم سالہ چاہیں تو گرم سالہ اس طرح یہ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں بعد میں اس کو پیس کے تو وہ آئینٹ پہ ڈال ہوئی تو اب میں دکھاتا ہوں نمک سرخ میرچ یہ سکتہ دھنیا اور ہلدی یہ اب ڈال کے یہ اتنا اچھا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے ضروری نہیں کہ چیکن کے لیے آپ کوئی بھی سبزی یا کوئی اس طرح اوپر پیاز یہ ساری چیزیں ڈال کے رکھ دیں اور ساتھ کر کے کام کر لیں اور اتنی دیر یہ مسالہ تیار ہو جاتا ہے یہ بلکل تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دکھاتی ہیں تھوڑا سا اب میں چلا تیز کرنے لگیوں بلکل ہلکے چلے میں نے رکھا ہوا تھا اب میں انتیز کیا ہے وہ تھوڑا سا اس کا مسالہ بنائی اچھے سا پھر اس میں چیکن ڈالوں پانی میں نے بلکل نہیں ڈالا اس میں کیونکہ ٹماٹر اور پیاز نے جو پانی چھوڑا تھا اسی میں یہ پیاز گلے میں اس کو ہلکا سا پانی کا چھیتا دے جو بس کی مسالہ گئی تھی کیونکہ ٹماٹر اور پانی میں نے چیکن ڈال سکریتا میں نے کھدائی مسالہ کھدی پھونم ٹماٹر آدو چھوڑ� پھر پیاز مکس ہونا شروع ہو گیا شوربہ جب لانا ہے اس میں پیاز مظر نہیں آنا چاہیے میں لئے ایک بہن نے فرماش کی تھی کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح شوربہ جو ہے وہ اچھے طرح پیاز اس میں مکس ہو جائے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے میں نے اور بھی طریقے بتایا ہے بہنے کی دیکھیں اب اس میں میں حالو شامل کریں میں نے حالو دیا ہے یہ تین ادھر میں نے حالو دایا ہے اب تھوڑے سے اس میں حالو دوں اب میں نے حالو دالنے کے بعد اپنے پانی شامل کریں جتنی گریوی آپ نے بنانی ہو اب میں نے ایک گلاس ہے اب میں ایک گلاس اوٹ آگتی جتنی گریوی بنانی ہو دو گلاس ڈالیں ادھر گلاس میں اوڑا لوں گی کیونکہ اتنی سی گریوی مجھے چاہیے شوربے میں اب چلا تیز کر دی ہے بس حالو گلنے تاک یہ میں اس کو دو تین ربال لے دا ہوں گی پھر جس میں دندھر میں ڈال کر بس یہ تیار ہے اس طرح یہ بہت سانسی ریس پی ہے شوربے کی دیکھیں بلکل پیاز نظر نہیں آرہے مکس ہو گئے ہیں مکس ہو گئے ہیں مرچے اور دھنیا بس یہ اب میں آپ کو اس کوئی پریزنٹیشن دکھاتی ہوں اتنا سا میں نے شوربہ رکھا ہے یہ لے سکتی ہے اب اوپر ہلکا سا آئل آجے تو دو منٹر میں اس کو ڈکنا دوں گی اس کے بعد میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اوپر آئل بھی آگیا ہے اور گریوی میں نے بہت زیادہ گاڑی نہیں رکھی آپ نے اگر اور شوربہ بنانا تو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں بلکل اس میں پیاز نظر نہیں آرہے بلکل اس میں پیزنٹیشن دکھاتی ہے یہ دیکھیں آلو اور چکن کا شوربہ تیار ہے میں نے بہت زیادہ گریوی نہیں رکھی یہ تو آپ کی اپنی پسند ہے اب آخر میں یہ میں نے گرم سالہ فریش پیسا ہوا ہے تو یہ آخر میں اس میں ڈال دیں پہلے میں نے صرف سوکا دھنیا ڈالا ہے تو آخر میں یہ مسالہ ڈالا ہے تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول ساتھ پلاو بنا لیں تو یہ اچھا لکھتا ہے چکن کا سالہ بہت ہی اچھا بنائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کے اور بھی رسپیاں دوں گی چکن اور آلو کا سالہ آج میں نے اس طرح پہلے جو مسالہ تیار کی ہے اس طرح بنائیں بہت ہی اچھا بنتا ہے تو انشاءاللہ میں اگلی رسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنے کچھ پوچھنا ہو تو میرے کمینٹس بکس مدر پوچھ سکتے ہیں نمک میرچ اپنے حساب سے ڈال لیں اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے یاد سکتے ہیں موسیقی